ہو گئی دیر جاؤ تم مجھ کو گلے لگاؤ تم تو میری جان ہے میری جان شام بخیر شب بخیر یہ اشار جان علیہ نے اپنی وائف زاہدہ ہینا کے لئے لکھے تھے یہ ایک بہت ہی بہترین گزل ہے جس کے میں نے کچھ اشار ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں یہ پوری گزل جان علیہ نے اپنی بیوی زاہدہ ہینا کے نام لکھی ہے اس کو میں ایک اور ویڈیو میں اس گزل کو میں پڑھ چکا ہوں لیکن آج ان اشار کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جان علیہ کس قدر اپنی بیوی زاہدہ ہینا سے محبت کرتے تھے اس کا اندازہ آپ ان اشار سے لگا ستے سکتے ہیں جان علیہ اور زاہدہ ہینا تقریباً دس سال سے زیادہ عرصے تک شریک کے حیات رہے لیکن پھر قسمت کا ستم یہ ہوا کہ دونوں میں الاد کی ہو گئی اس الاد کی کی وجہ بھی میں ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں تو آج اس ویڈیو میں میں جو آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں بلکہ جان علیہ یہ واقعہ نہیں کہہ سکتے آپ جان علیہ ہی اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ ان سے جان علیہ کی زاہدہ ہینا سے ملاقات کیسے ہوئی اور ان میں کیسے پھر محبت ہوئی یہ سارا واقعہ جان علیہ نے اپنے اس کتاب میں یا میں میں لکھا ہے دراصل اس کتاب میں جان علیہ کا ایک انٹرویو موجود ہے جو ایک فوزیہ شہین نامی عورت نے جان علیہ کا انٹرویو لیا تھا انہوں نے اس انٹرویو کو اس کتاب میں جو جو انہوں نے سوال کیے تھے جان علیہ سے ان کو اس میں لکھ دیا ہے بہت زیادہ سوال ہیں لیکن آج کا جو موضوع ہے کہ جان علیہ کو زاہدہ ہینا سے محبت کیسے ہوئی ان کی ملاقات کیسے ہوئی اور پھر وہ کیسے ایک شادی کے مبندن میں بھن گئے تو فوزیہ شہین نے جو ہے اس انٹرویو میں ایک جان علیہ سے ایک سوال کرتی ہیں آپ نے ایک سے زیادہ عشق کیے دیکھیں وہ اس چیز کا اطراف کر رہی ہیں جان علیہ کو بتا رہی ہیں کہ آپ نے ایک سے زیادہ عشق کیے مگر ایک عشق آپ کی ذات سے منصوب ہوا زاہدہ ہینا سے محبت کیسی رہی یہ وہ سوال ہے جو فوزیہ شہین نے جان علیہ سے پوچھا تو جان علیہ اب اس کی قصے کو بیان کرنے لگے ہیں کہ کیسے ان کا سب سے پہلے انہوں نے زاہدہ ہینا کو دیکھا کیسے ان کو ان سے محبت ہوئی اور پھر کیسے جو ہے وہ دونوں شادی کے مبندن میں بند گئے تو واقعہ آپ کو سنانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے میں جان علیہ کی زندگی پر ایسے ہی ویڈیو بناتا رہتا ہوں اور جان علیہ کی ساری کتابوں میں سے مختلف واقعات لے کر آپ کے سامنے آتا ہوں تو آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ پلیز سبسکرائب کریے کمٹ کریے اور لائک کریے اور جان علیہ کو سپورٹ کریے شکریہ تو جان علیہ اس سوال کے جواب میں بہت ہی نرم انداز سے بہت ہی لہجے میں جواب دیتے ہیں زہدہ سے عشق کا قصہ یوں ہے کہ ہمارے گھر گارڈن ایسٹ میں ایک دفعہ ایک صاحبہ آئیں میسز قزل باش یہ ایک عورت کا نام ہے میں نے بھی پہلے دفعہ سنا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ واقعی یہ عورتوں کا نام ہے کہ نہیں تو جان علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے گارڈن ایسٹ میں ایک دفعہ ایک صاحبہ آئیں میسز قزل باش انہوں نے تکی صاحب سے کہا کہ تکی صاحب ہمارے ہاں ایک حتون کام کرتی ہیں تکی صاحب جو ہے وہ جان علیہ کے بڑے بھائی تھے تو انہوں نے ان سے عرض کی کہ ہمارے ہاں ایک حتون کام کرتی ہیں انہوں نے یہ مضمون لکھا ہے آپ یہ مضمون جھنگ میں چھاپ دیجئے روزنامہ جھنگ جو ہے وہ تکی صاحب جو ہیں جو جان علیہ کے بڑے بھائی تھے وہ ان کے آنر تھے تو انہوں نے اس سے ریکویشت کی کہ ایک عورت ہمارے ہاں کام کرتی ہیں آپ انہوں نے یہ ایک مضمون لکھا ہے یہ آپ اپنی اس روزنامہ جنگ میں چھاب دیں سید محمد تقی نے کہا کہ یہ مضمون جنگ سے مطابقت نہیں رکھتا مطلب کہ یہ اس کے مطابق نہیں ہے جنگ ایک بالکل الگ چیز ہے اور یہ جو آپ مضمون لے کے آئیں ہیں یہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا آپ یہ جون علیہ کو دے دیں وہ اسے انشاہ میں چھاب دیں گے آپ کو پتا ہے کہ جون علیہ اس وقت ایک انشاہ نامی روزنامے سے ایک منصوب تھے وہ اس کے ساتھ کام کرتے تھے اور وہاں جو ہے وہ مضمون وغیرہ اپنے چھاپا کرتے تھے وہ بڑا اچھا مضمون تھا وہ مضمون یونان کے بارے میں تھا یہ مضمون قدرے دیر سے چھپا مگر میں نے وہ مضمون چھاپ دیا جس کا عنوان تھا یونان تمدن کا گہوارہ دراصل یہ جو مضمون ہے یہ زاہدہ ہینہ نے لکھا تھا جن کا وہ مسیس قزل باز یہ ذکر کر رہی ہیں وہ زاہدہ ہینہ کا ذکر کر رہی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک عورت کام کرتی ہیں انہوں نے یہ مضمون لکھا ہے تو آپ اس کو چھاپ دیجئے تو جون علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھاپ دیا ایک دن میں مسیس قزل باز کے ہاں گیا جب میں داہل ہوا تو وہاں ایک لڑکی بیٹھی دی میں نے سوٹ پہنا ہوا تھا اب جون علیہ اپنا انٹریفیس بتا رہے ہیں کہ وہ کس حالت میں تھے انہوں نے کیا پہنا ہوا تھا وہ اپنا ہلیا بتا رہے ہیں میں نے سوٹ پہنا ہوا تھا میں نے کہا کہ میں جون علیہ ہوں مجھے مسیس قزل باز سے ملنا ہے اس لڑکی نے چونکر کہا کہ آپ ہیں جون علیہ میں نے کہا جی اس نے کہا کہ میں زاہدہ ہینا ہوں تو وہ جو عورت بیٹھی ہوئی تھی وہ زاہدہ ہینا تھی تو جون علیہ آگے کہتے ہیں یہ میرا زاہدہ ہینا سے پہلا بلا واسطہ رابطہ تھا وہ اس وقت سولہ برس کی لڑکی تھی مطلب اس وقت ان کی عمر صرف سکسٹین یئرز تھی وہ اس وقت سولہ برس کی لڑکی تھی اس سے میرا یہ پہلا تعرف ہوا سات برس تک ہمارا ملقاتوں کا سلسلہ لہا پھر شادی ہو گئی مطلب کہ سات سال جون علیہ اور زاہدہ ہینا ریلیشنشپ میں رہے اور سات سال کے بعد وہ دونوں شادی کے بندن میں بند گئے سات سال بہت کام نہیں ہوتے کسی انسان کو جاننے کے لیے سات سال بہت بڑا عرصہ ہے اور اس عرصے کے بعد دونوں جون علیہ اور زاہدہ ہینا نے شادی کر لی مگر اب میں خانہ بدوش ہوں نہ میرے ادھر کچھ ہے اور نہ ادھر کچھ ہے میں روز ٹوٹا ہوں اور شیشے سنبھالتا ہوں اب یہ جان علیہ اس طلاق کے بعد کا ذکر کر رہے ہیں کہ میری طلاق کے بعد زاہدہ ہینا سے کیسی قیفیت ہو گئی تھی میں روز ٹوٹا ہوں اور شیشے سنبھالتا ہوں مگر ایک بات ہے کہ میں نے زاہدہ کی تحریر میں جو طاقت اور توانائی پائی تھی وہ میری محبت کی بنیاد تھی کیونکہ زاہدہ ہینا بھی ایک ایڈیٹر تھی وہ بھی مضمون لکھا کرتی ہی تھی تو جان علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کی تحریروں سے اس قدر محبت تھی کہ وہ میری تاوانائی تھی ایک قسم کی وہ میری محبت کی بنیاد دی وہیں انہی تحریروں سے پڑی دی آج ہی بھی اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ زبان کے اعتبار سے صفحے اول میں کن لوگوں کو سمجھتے ہیں تو میں اس میں ایک بڑا نام زاہدہ ہینا کا بھی ہوگا دیکھئے افسانہ نگاروں میں شمار کر رہے ہیں یہ ایمانداری کی بات ہے میں انہیں سلام کرتا ہوں وہ اردو کی بہترین افسانہ نگار تھی انہیں وقت بہت کم ملا وہ اتنی مقدار نہیں دے سکیں جو باقی رہ جانے کے لیے ضروری ہوتا ہے مگر یہ بھی ضروری نہیں وہ اپنے ایک مجموعے پر بھی زندہ رہ سکتی ہیں میں نے ان کے بارے میں بہت سی گستاہیاں کی ہیں میں نے محبت، غصے، جنجلاہت و اشتیال میں ان سے بہت گستاکیاں کی ہیں مگر وہ اب بھی کہیں کہیں میرے اندر موجود ہیں اب جان علیہ اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ میں نے جو زائدہ ہینا کے ساتھ بہت نائنصافیاں کی ہیں غصے میں ان کے ساتھ بہت برا بلا بھی ان کو کہا ہے تو جان علیہ نے اس کا اطراف بھی اپنے اس انٹرویو میں کیا ہے اب اگلا سوال جو فوضیہ شاہین جان علیہ سے کرتی ہیں محبوب کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے سمجھوتے بھی کرنے بڑھتے ہیں آپ دونوں میں سے کس نے سمجھوتا کیا آپ دونوں میں سے کس نے سمجھوتا نہیں کیا اور کیا سمجھوتے کی راہیں بند ہو چکی تھی یہ انہوں نے سوال کیا اب جان علیہ اس کا جواب دے رہے ہیں ہم نے سمجھوتے کیے مشکل یہ ہے کہ ہم میں احتلاف نہیں تھا یہ عجیب بات ہے کہ اردو کی تاریخ کا یہ پہلا رومان ہے جس میں دونوں میں کوئی احتلاف نہیں تھا اگر میں جرمنی میں ہوتا اور ایران میں کوئی واقعہ ظہور پذیر ہو رہا ہوتا اور زاہدہ ہینا کراچی میں ہوتی تو وہ وہاں بیٹھ کر اس واقعے کے بارے میں جو سوچ رہا ہوتا کراچی میں بیٹھ کر زاہدہ ہینا بلکل ویسا ہی سوچ رہی ہوتی مطلب کہ جوان علیہ بتا رہے ہیں کہ ہماری سوچ کس قدر ملتی تھی کہ اگر وہ ایک میں دردبائی جرمنی میں بیٹھا ہوں وہ زاہدہ ہی نہ اگر کراچی میں بیٹھے ہیں تو ایک ایران میں اگر ایک واقعہ ہوتا ہے کچھ تو جو زاہدہ ہی نہ اس کے بارے میں لکھیں گی میں بھی وہ اس کے بارے میں لکھوں گا یہ ہے محبت کی انتہا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محبت صرف جسمانی لزودہ کا گہوارہ نہیں ہوتی بلکہ اس میں آپ کی سوچ آپ کا لکھنے کا آپ نے رہنے کا طریقہ سب کچھ ملتا ہے ہم ایک طرح سوچتے تھے ہم ایک طرح سوچتے تھے ہم ایک طرح چاہتے تھے ہم انسان دوست تھے ہمارے درمیان شیعہ سنی دینی لادینی اور ایسا ویسا کوئی احتلاف نہیں تھا میں سوچتا ہوں کہ اگر ایسی محبت ناکام ہو سکتی ہے تو پھر کوئی محبت کامیاب ہی نہیں ہو سکتی کہ اس قدر انڈرسٹیننگ کے بعد اس قدر محبت پیار کے بعد بھی اگر آپ کی محبت آپ بچھڑ جاتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی محبت کامیاب نہیں ہو سکتی اور محبت کا یہی دستور رہا ہے کہ کبھی کسی کو اپنی سچی محبت نہیں ملتی اگر مل بھی جائے تو اس کا احتتام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا میں یہ کہتا ہوں میں یہ ضرور کہوں گا میرا پہلا میرا احتجاج ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی اب جان علیہ یہاں پر ایک احتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی تو یہ وہ سوال تھے جو اہم جس میں جان علیہ نے اپنی زاہدہ ہینا سے کیسے ملی کیسے ان سے محبت ہوا محبت ہوئی اور پھر انہوں نے شادی کی اور اس کے بعد دونوں نے اپنی اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ جو دونوں کے بیچ تھی جنہوں نے ان کو جوڑ کر رکھا ہوا تھا لیکن ہندانی احترافات کی وجہ سے دونوں میں جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکے اور دونوں میں الادگی ہوئی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوئی ہوگی اور آپ کو یہ واقعہ بھی بہت پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور جان علیہ کی اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ